ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال مسلسل افتار کے بغیر کئی دن کے روزے رکھنے سے منع فرمایا تو بعض نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود تو وصال کرتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون مجھ جیسا ہے میرا تو حال یہ ہے کہ مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے لیکن وصال کرنے سے صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں رکے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک دن کے بعد دوسرے دن کا وصال کیا پھر اس کے بعد لوگوں نے چاند دیکھ لیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عید کا چاند نہ دکھائی دیتا تو میں اور وصال کرتا یا آپ نے تنبیہن فرمایا تھا کیونکہ وہ وصال کرنے پر مصر تھے اس روایت کی مطابعت شعیب یحیٰ بن سعید اور یونس نے ظاہری سے کی ہے اور عبد الرحمن بن خالد فہمی نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے سعید بن مسعب نے اور ان سے ابو حور را رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا صحیح بخاری حدیث تمٹ 61851 معمر نے بیان کیا ان سے ظاہری نے ان سے حضرت صالیم نے ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پر مار پڑتی کہ جب غلے کے ڈھیر یوں ہی خریدیں بن ناپے اور تولے اور اس کو اسی جگہ دوسرے کے ہاتھ بیچ ڈالیں ہاں وہ غلہ اٹھا کر اپنے ان ٹھکانے لے جائیں پھر بیچیں تو کچھ سزان نہ ہوتی صحیح بخاری حدیث تمٹ 61852 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی معاملے میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا ہاں جب اللہ کی قائم کی ہوئی حد کو توڑا جاتا تو آپ پھر بدلہ لیتے تھے صحیح بخاری حدیث تمٹ 61853 سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دو لعان کرنے والے میاں بیوی کو دیکھا تھا اس وقت میری عمر پندرہ سال تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان جدائی کرا دی تھی شوہر نے کہا تھا کہ اگر اب بھی میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں صفیان نے بیان کیا کہ میں نے ظہری سے یہ روایت محفوظ رکھی ہے کہ اگر اس عورت کے ایسا ایسا بچہ پیدا ہو تو شوہر سچا ہے اور اگر اس کے ایسا ایسا بچہ پیدا ہو جیسے چھککلی ہوتی ہے تو شوہر جھوٹا ہے اور میں نے ظہری سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ اس عورت نے اس آدمی کے ہمشکل بچہ جنہ جو میری طرح کا تھا صحیح بخاری حدیث نمہ 6854 قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دو لعان کرنے والوں کا ذکر کیا تو حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ وہی تھی جس کے مطالق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی عورت کو بلا گواہی رجم کر سکتا تو اسے ضرور کرتا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں یہ وہ عورت تھی جو فسق و فجور ظاہر کیا کرتی تھی صحیح بخاری حدیث نمہ 6855 عبدالرحمن بن قاسم نے بیان کیا ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لعان کا ذکر آیا تو عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے اس پر ایک بات کہی پھر وہ واپس آئے اس کے بعد ان کے قوم کے ایک صاحب یہ شکایت لے کر ان کے پاس آئے کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھا ہے عاصم رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ میں اپنی اس بات کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا ہوں پھر ان صاحب کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں تشریف لائے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی جس حالت میں انہوں نے اپنی بیوی کو پایا وہ صاحب زرد رنگ کم گوشت سیدھے بالوں والے تھے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اس معاملے کو ظاہر کر دے چنانچہ اس عورت کے یہاں اسی شخص کی شکل کا بچہ پیدا ہوا جس کے متعلق شوہر نے کہا تھا کہ اسے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان لعان کر آیا ابن عباس رضی اللہ انہوں سے مجلس میں ایک صاحب نے کہا کہ یہ وہی تھا جس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو بلا گواہی کے رجم کر سکتا تو اسے رجم کرتا ابن عباس رضی اللہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو وہ عورت تھی جو اسلام لانے کے بعد برائیاں اعلانیاں کرتی تھی صحیح بخاری حدیث سمر 6856 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات محلک گناہوں سے بچو صحابہ رضی اللہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کیا ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا جادو کرنا ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کیا ہے سود کھانا یتیم کا مال کھانا جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا اور پاک دامن غافل مومن عورتوں کو تحمت لگانا صحیح بخاری حدیث نمٹ چھے ہزار آٹھ سو ستاون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے غلام پر تحمت لگائی حالانکہ غلام اس تحمت سے بری تھا تو قیامت کے دن اسے کوڑے لگائے جائیں گے سوائے اس کے کہ اس کی بات صحیح ہو صحیح بخاری حدیث نمٹ چھے ہزار آٹھ سو اٹھاون ابو حریرہ اور زید بن خالد جہنی رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیں اس پر فریق مخالف کھڑا ہوا یہ زیادہ سمجھدار تھا اور کہا کہ انہوں نے سچ کہا ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کیجئے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گفتگو کی اجازت دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیے انہوں نے کہا کہ میرا لڑکا ان کے یہاں مزدوری کرتا تھا پھر اس نے ان کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا میں نے اس کے فدیعے میں ایک سو بکریان اور ایک خادم دیا پھر میں نے اہلِ علم سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو سو کوڑے اور ایک سال جلاوطنی کی سزا ملنی چاہیے اور اس کی بیوی کو رجم کیا جائے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق ہی کروں گا سو بکریان اور خادم تمہیں واپس ملیں گے اور تمہارے بیٹے کو سو کوڑے اور ایک سال جلاوطنی کی سزا دی جائے گی اور اے انیس رضی اللہ عنہ اس کی عورت کے پاس صبح جانا اور اس سے پوچھنا اگر وہ زنا کا اقرار کر لے تو اسے رجم کرنا اس عورت نے اقرار کر لیا اور وہ رجم کر دی گئی صحیح بخاری حدیث نمر 6869-6860 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب یعنی خدا آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کا کسی کو شریک ٹھیراؤ جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے پوچھا پھر کون آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ کہ تم اپنے لڑکے کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا پوچھا پھر کون فرمایا پھر یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل کی اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ کسی ایسے انسان کی نہاق جان لیتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے اور نہ زنا کرتے ہیں اور جو کوئی ایسا کرے گا آخر آیت تک صحیح بخاری حدیث نمر 6861 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک صاحب یعنی خدا آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے پوچھا پھر کون آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ کہ تم اپنے لڑکے کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا پوچھا پھر کون فرمایا پھر یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو پھر اللہ تعالی نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل کی اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ کسی ایسے انسان کی نہاق جان لیتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے اور نہ زنا کرتے ہیں اور جو کوئی ایسا کرے گا آخر آیت تک صحیح بخاری حدیث نمر 6861 اسحاق بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں سے بیان کرتے تھے کہ ہلاکت کا بھمر جس میں گرنے کے بعد پھر نکلنے کی امید نہیں ہے وہ نہاق خون کرنا ہے جس کو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمر 6863 اسحاق بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں سے بیان کرتے تھے کہ ہلاکت کا بھمر جس میں گرنے کے بعد پھر نکلنے کی امید نہیں ہے وہ ناحق خون کرنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمت 6863 عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن لوگوں کے درمیان خون خرابے کے فیصل اجات کیے جائیں گے صحیح بخاری حدیث نمت 6864 مقداد بن عمر الکندی رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا وہ بدر کی لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کیا آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنگ کے دوران میری کسی کافر سے مٹ بھیڑ ہو جائے اور ہم ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنے لگیں پھر وہ میرے ہاتھ پر اپنی تلوار مار کر اسے کاٹ دے اور اس کے بعد کسی درخت کی آر لے کر کہے کہ میں اللہ پر ایمان لائیا تو کیا میں اسے اس کے اس اقرار کے بعد قتل کر سکتا ہوں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے قتل نہ کرنا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو میرا ہاتھ بھی کٹ ڈالا اور یہ اقرار اس وقت کیا جب اسے یقین ہو گیا کہ اب میں اسے قتل ہی کر دوں گا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل نہ کرنا کیونکہ اگر تم نے اسے اسلام لانے کے بعد قتل کر دیا تو وہ تمہارے مرتبے میں ہوگا جو تمہارا اس کے قتل سے پہلے تھا یعنی معصوم معلوم الدم اور تم اس کے مرتبے میں ہوگے جو اس کا اس کلمے کی اقرار سے پہلے تھا جو اس نے اب کیا ہے یعنی ظالم مباہ الدم صحیح بخاری حدیث نمت 6,865 ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اگر کوئی مسلمان کافروں کے ساتھ رہتا ہو پھر وہ ڈر کے مارے اپنا ایمان چھپاتا ہو اگر وہ اپنا ایمان ظاہر کر دے اور تو اس کو مار ڈالے یہ کیوں کر درست ہوگا خود تو بھی تو مکہ میں پہلے اپنا ایمان چھپاتا تھا صحیح بخاری حدیث نمت 6,866 صفیان بن عائنہ نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے عبداللہ بن مرانے ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان نہاق قتل کی جائے اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابل پر پڑتا ہے صحیح بخاری حدیث نمت 6,866 واقع بن عبداللہ نے خبر دی انہوں نے کہا مجھ کو میرے والد نے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم میں سے باز باز کی گردن مارنے لگ جائیں صحیح بخاری حدیث نمت 6,868 جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے دن فرمایا لوگوں کو خاموش کرا دو پھر فرمایا تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم میں سے باز باز کے گردن مارنے لگے اس حدیث کی روایت ابو بکرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمت 6,869 عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا والدین کی نافرمانی کرنا یا فرمایا کہ ناحق دوسرے کا مال لینے کے لیے جھوٹی قسم کھانا ہے شک شعبہ کو تھا اور معاز نے بیان کیا ان سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کسی کا مال ناحق لینے کے لیے جھوٹی قسم کھانا اور والدین کی نافرمانی کرنا یا کہا کہ کسی کی جان لینا صحیح بخاری حدیث نمت 6,870 عبداللہ بن نبی بکر نے بیان کیا انہوں نے حضرت نس بن مالک رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کبیرہ دوسری سند اور ہم سے عمروں نے بیان کیا جو مرزوخ کے بیٹے ہیں کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو بکر نے اور ان سے حضرت نس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کسی کی ناحق جان لینا والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ پولنا ہیں یا فرمایا کہ جھوٹی قواہی دینا صحیح بخاری حدیث تمر چھے ہزار آٹھ سو اکتر ابو زبیان نے بیان کیا کہا کہ میں نے اسامہ بن زید بن حارسہ رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جہینہ کی ایک شاہ کے طرف مہم پر بھیجا بیان کیا کہ پھر ہم نے ان لوگوں کو صبح کے وقت جا لیا اور انہیں شکست دے دی راوی نے بیان کیا کہ میں اور قبیلہ انسار کہ ایک صحاب قبیلہ جہینہ کے ایک شخص تک پہنچے اور جب ہم نے اسے گھیر لیا تو اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ انساری صحابی نے تو یہ سنتے ہی ہاتھ روک لیا لیکن میں نے اپنے نیزے سے اسے قتل کر دیا راوی نے بیان کیا کہ جب ہم واپس آئے تو اس واقعی کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اسامہ کیا تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ اسے قتل کر ڈالا اور میں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے صرف جان بچانے کیلئے اس کا اقرار کیا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تم نے اسے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد قتل کر ڈالا بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو اتنی دفعہ دوراتے رہے کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا صحیح بخاری حدیث نمٹ 6872 عبادہ بن سامیت رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں ان نقیبوں میں سے تھا جنہوں نے منام لیلت العقبہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی ہم نے اس کی بیعت اہد کی تھی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں دہرائیں گے ہم چوری نہیں کریں گے زنا نہیں کریں گے کسی کی ناحق جان نہیں لیں گے جو اللہ نے حرام کی ہے ہم لوٹ مار نہیں کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے اور یہ کہ اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو ہمیں جنت ملے گی اور اگر ہم نے ان میں سے کسی طرح کا گناہ کیا تو اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہوگا صحیح بخاری حدیث نمٹ 6873 نافے نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے صحیح بخاری حدیث نمٹ 6874 عبدالرحمان بن مبارک نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے کہا ہم سے عیوب اور یونس نے ان سے امام حسن بسری نے ان سے احنف بن قائص نے کہ میں ان صاحب علی رضی اللہ عنہو بن عبی طالب کی جنگ جمل میں مدد کے لیے تیار تھا کہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہو سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے میں نے کہا کہ ان صاحب کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ واپس چلے جاؤ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب دو مسلمان تلوار کھینچ کر ایک دوسرے سے بھڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دو زخمیں جاتے ہیں میں نے ارز کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو قاتل تھا لیکن مقتول کو سزا کیوں ملے گی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اپنے قاتل کے قتل پر آمادہ تھا صحیح بخاری حدیث نمت 61875 امام بن یہیہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان میں رکھ کر کچل دیا پھر اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ یہ کس نے کیا ہے فلانے فلانے آخر جب اس یہودی کا نام لیا گیا تو لڑکی نے سر کے اشارے سے ہاں کہا پھر یہودی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور اس سے پوچھ گچھ کی جاتی رہی یہاں تک کہ اس نے جرم کا اقرار کر لیا چنانچہ اس کا سر بھی پتھروں سے کچلا گیا صحیح بخاری حدیث نمت 61876 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مدینہ منورہ میں ایک لڑکی چاندی کے زیور پہنے باہر نکلی راوی نے بیان کیا کہ پھر اسے ایک یہودی نے پتھر سے مار دیا جب اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو ابھی اس میں جان باقی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں فلانے مارا ہے اس پر لڑکی نے اپنا سر انکار کے لیے اٹھایا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں فلانے مارا ہے لڑکی نے اس پر بھی سر اٹھایا تیسری مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فلانے تمہیں مارا ہے اس پر لڑکی نے اپنا سر نیچے کی طرف جھکا لیا اقرار کرتے ہوئے جھکا لیا چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا تباہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھروں سے کچل کر اس کو قتل کر دیا صحیح بخاری حدیث نمت 6877 عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کسی مسلمان کا خون جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہو حلال نہیں ہے البتہ تین صورتوں میں جائز ہے جان کے بدلے جان لینے والا شادی شدہ ہو کر زنا کرنے والا اور اسلام سے نکل جانے والا مرتد جماعت کو چھوڑ دینے والا صحیح بخاری حدیث نمت 6878 حضرت انصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کو اس کے چاندی کے زیور کے لالچ میں مار ڈالا تھا اس نے لڑکی کو پتھر سے مارا پھر لڑکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی تو اس کے جسم میں جان باقی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں فلانے مارا ہے اس نے سر کے اشارے سے انکار کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کیا تمہیں فلانے مارا ہے اس مرتبہ بھی اس نے سر کے اشارے سے انکار کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری مرتبہ پوچھا تو اس نے سر کے اشارے سے اقرار کیا سنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو دو پتھروں میں کچل کر قتل کر دیا صحیح بخاری حدیث تمہ چھے 1889 ابو نائیم نے بیان کیا کہا ہم سے شیبان ناہوی نے ان سے یحییٰ نے ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ قبیلہ خضاء کے لوگوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا اور عبداللہ بن رجا نے کہا ان سے حرب بن شداد نے ان سے یحییٰ بن ابی کسیر نے ان سے ابو سلمہ بن عبدالرحمن نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر قبیل خضان بنی لیس کے ایک شخص ابن اثو کو اپنے جاہلیت کے مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا تھا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے ہاتھیوں کے شاہر یمن ابراہہ کے لشکر کو روک دیا تھا لیکن اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو اس پر غلبا دیا ہاں یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا اور میرے لیے بھی دن کو صرف ایک ساتھ کے لیے اب اس وقت سے اس کی حرمت پھر قائم ہو گئی سن لو اس کا کانٹا نہ اکھاڑا جائے اس کا درخت نہ تراشا جائے اور سوائے اس کے جو اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کوئی بھی یہاں کے گری ہوئی چیز نہ اٹھائے اور دیکھو جس کا کوئی عزیز قتل کر دیا جائے تو اسے دو باتوں میں اختیار ہے یا اسے اس کا خون بہا دیا جائے یا قصاص دیا جائے یہ وعظ سن کر اس پر ایک یمنی صاحب ابو شاہ نامی کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وعظ کو میرے لیے لکھوا دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وعظ ابو شاہ کے لیے لکھ دو اس کے بعد قریش کے ایک صاحب عباس رضی اللہ عنہو کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از خر گھاس کی اجازت فرما دیجئے کیونکہ ہم اسے اپنے گھروں میں اور اپنی قبروں میں بچھاتے ہیں چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے از خر گھاس اکھارنے کی اجازت دے دی صحیح بخاری حدیث نمبر 6880 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں صرف قصاص کا رواج تھا دیعت کی صورت نہیں تھی پھر اس امت کے لیے یہ حکم نازل ہوا کتب آلیکم ان قصاص فی القتل سورہ بقرہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا فَمَنْ عَفِيَ اللَّهُ سے یہی مراد ہے کہ مقتول کے وارث قتل عمد میں دیعت پر راضی ہو جائیں اور اتباہ بالمعروف سے یہ مراد ہے کہ مقتول کے وارث دستور کے موافق قتل سے دیعت کا تقاضہ کریں وَيُعَدِّيَ بِإِحْسَان سے یہ مراد ہے کہ قاتل اچھی طرح خوشدلی سے دیعت ادا کریں صحیح بخاری حدیث نمہ 6881 ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں مسلمانوں میں سب سے زیادہ مبغوظ تین طرح کے لوگ ہیں حرم میں زیادتی کرنے والا دوسرا جو اسلام میں جاہلیت کی رسموں پر چلنے کا خواہش مند ہو تیسرے وہ شخص جو کسی آدمی کا ناحق خون کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگے صحیح بخاری حدیث نمہ 6882 علی بن مسحر نے بیان کیا ان سے حشام بن عربہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عشر رضی اللہ عنہ نے کہ مشرقین نے عہد کی لڑائی میں پہلے شکست کھائی تھی دوسری سنت امام بخاری نے کہا مجھ سے محمد بن حرب نے بیان کیا ان سے ابو مروان یحییٰ بن عبی زکریہ واسطی نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے عربہ نے اور ان سے حضرت عشر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابلیس عہد کی لڑائی میں لوگوں میں چیخا اے اللہ کے بندو اپنے پیچھے والوں سے مگر یہ سنتے ہی آگے کے مسلمان پیچھے کی طرف پلٹ پڑے یہاں تک کہ مسلمانوں نے غلطی میں حضیفہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا اس پر حضیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں میرے والد لیکن انہیں قتل ہی کر ڈالا پھر حضیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تمہاری مغفرت کرے بیان کیا کہ مشرقین میں کی ایک جماعت میدان سے بھاگ کر تائف تک پہنچ گئی تھی صحیح بخاری حدیث عمر 6183 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان میں لے کر کچل دیا تھا اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ یہ تمہارے ساتھ کس نے کیا کیا فلانے کیا ہے فلانے کیا ہے آخر جب اس یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے اپنے سر کے اشارے سے ہاں کہا پھر یہودی لائے گیا اور اس نے اقرار کر لیا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کا بھی سر پتھر سے کچل دیا گیا امام نے دو پتھروں کا ذکر کیا ہے صحیح بخاری حدیث عمر 6184 سعید نے بیان کیا ان سے قطادانے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کو ایک لڑکی کے بدلے میں قتل کرا دیا تھا یہودی نے اس لڑکی کو چاندی کے زیورات کے لالچ میں قتل کر دیا تھا صحیح بخاری حدیث عمر 6185 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ میں مرض الوفات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہم نے دوہ ڈالی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حلق میں دوہ نہ ڈالو لیکن ہم نے سمجھا کہ مریض ہونے کی وجہ سے دوہ پینے سے نفرت سے کر رہے ہیں لیکن جب آپ کو ہوش ہوا تو فرمایا کہ تم جتنے لوگ گھر میں ہو سب کے حلق زبردستی دوہ ڈالی جائے سوائے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کہ وہ اس وقت موجود نہیں تھے صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار آٹھ سو چھے آسی اے عرج نے بیان کیا انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آخری امت ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے رہنے والے ہیں صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار آٹھ سو ستاسی اور اسی اثنات کے ساتھ روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تیرے گھر میں کسی سراخ یا جنگلے وغیرہ سے تم سے اجازت لیے بغیر جھانک رہا ہو اور تم اسے کنکری مارو جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی سزا نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار آٹھ سو اٹھاسی یحییٰ نے بیان کیا ان سے حمید نے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھانک رہے تھے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف تیر کا پھل بڑھایا تھا میں نے پوچھا کہ یہ حدیث تم سے کس نے بیان کی ہے تو انہوں نے بیان کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار آٹھ سو نواسی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عہد کی لڑائی میں مشرقین کو پہلے شکست ہو گئی تھی لیکن عبلیس نے چلا کر کہا اے اللہ کے بندو پیچھے کی طرف والوں سے بچو چنانچہ آگے کے لوگ پلٹ پڑے اور آگے والے پیچھے والوں سے جو مسلمان ہی تھے بھڑ گئے اچانک حضیفر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ان کے والد یمان رضی اللہ عنہ تھے حضیفر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے بندو یہ تو میرے والد ہیں میرے والد بیان کیا کہ اللہ کے قسم مسلمان انہیں قتل کر کے ہی ہٹے اس پر حضیفر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تمہاری مغفرت کرے اور وہ نے بیان کیا کہ اس واقعے کا صدمہ حضرت حضیفر رضی اللہ عنہ کو آخر وقت تک رہا صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار آٹھ سو نوے سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے جماعت کے ایک صاحب نے کہا آمر ہمیں اپنی حدیث سنائیے انہوں نے حدیخانی شروع کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون صاحب گا گا کر اونٹوں کو ہانک رہے ہیں لوگوں نے کہا کہ عامر رضی اللہ عنہ ہیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان پر رحم کرے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں عامر رضی اللہ عنہ سے فائدہ کیوں نہیں اٹھانے دیا چنانچہ عامر رضی اللہ عنہ اسی رات کو اپنی ہی تلوار سے شہید ہو گئے لوگوں نے کہا کہ ان کے عمال برباد ہو گئے انہوں نے خودکشی کر لی کیونکہ ایک یہودی پر حملہ کرتے وقت خود اپنی تلوار سے زخمی ہو گئے تھے جب میں واپس آیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ عامر رضی اللہ عنہ کے عمال برباد ہو گئے تو میں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارز کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں یہ لوگ کہتے ہیں کہ عامر رضی اللہ عنہ کے سارے عمل برباد ہوئے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے غلط کہتا ہے عامر کو دہرہ عجر ملے گا وہ اللہ کے راستے میں مشقت اٹھانے والے اور جہاد کرنے والے تھے اور کس قتل کا عجر اس سے بڑھ کر ہوگا صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار آٹھ سو اکانوے قطادہ نے بیان کیا کہ میں نے زرارہ بن عوفہ سے سنا ان سے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہ ایک شخص نے ایک شخص کے ہاتھ میں دانت سے کاتا تو اس نے اپنا ہاتھ کاتنے والے کے موں میں سے کھینچ لیا جس سے اس کے آگے کے دو دانت ٹوٹ گئے پھر دونوں اپنا جھگڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ہی بھائی کو اس طرح دانت سے کاتتے ہو جیسے اونٹ کاتتا ہے تمہیں دیت نہیں ملے گی صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار آٹھ سو بانوے ابو غاسم نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے ان سے آتانے ان سے صفان بن یالہ نے اور ان سے ان کے والد نے کہا کہ میں ایک غزوے میں باہر تھا اور ایک شخص نے دانت سے کات لیا تھا جس کی وجہ سے اس کے آگے والے دانت ٹوٹ گئے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدمے کو باطل قرار دے کر اس کی دیت نہیں دلائی صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار آٹھ سو تیرانوے حمید توئیل نے بیان کیا ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نظر کی بیٹی نے ایک لڑکی کے مو پر تمہچ مارا تھا اور اس کے دانت ٹوٹ گئے تھے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدم آلائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دیا صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار آٹھ سو چورانوے ابن بشار نے بیان کیا ان سے یہیہ نے ان سے عبید اللہ نے ان سے نافے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک لڑکی اصیل نامی کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سارے اہل سنعہ یمن کے لوگ اس کے قتل میں شریک ہوتے تو میں اس سب کو قتل کرا دیتا اور مغیرہ بن حکیم نے اپنے والد سے بیان کیا کہ چار آدمیوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی تھی ابو بکر ابن زبیر علی بن سوید بن مقرن رضی اللہ عنہ نے چانٹے کا بدلہ دلوایا تھا اور عمر رضی اللہ عنہ نے درے کی جو مار ایک شخص کو ہوئی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے فرمایا اور علی رضی اللہ عنہ نے تین کوڑوں کا قصاص لینے کا حکم دیا اور شریح نے کوڑے اور خراش لگانے کی سزا دی تھی صحیح بخاری حدیث نمت 6896 ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا صحیح بخاری حدیث نمت 6896 عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں آپ کے موں میں زبردستی دوا ڈالی حالانکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم اشارہ کرتے رہے کہ دوا نہ ڈالی جائے لیکن ہم نے سمجھا کہ مریض کو دوا سے جو نفرت ہوتی ہے اس کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفاقہ ہوا تو فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ دوا نہ ڈالو بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا آپ نے دوا سے ناغواری کی وجہ سے ایسا کیا ہوگا اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے موں میں دوا ڈالی جائے اور میں دیکھتا رہوں گا سوائے ابباس رضی اللہ عنہ کے کیونکہ وہ اس وقت وہاں موجود ہی نہ تھے صحیح بخاری حدیث نمت 6897 سعید بن عبید نے بیان کیا ان سے بشیر بن یسار نے وہ کہتے تھے کہ قبیلہ انسار کے ایک صاحب سحل بن ابی حثمہ نے انہیں خبر دی کہ ان کی قوم کے کچھ لوگ خیبر گئے اور اپنے اپنے کاموں کے لیے مختلف جگہوں میں الگ الگ گئے پھر اپنے میں کے ایک شخص کو مقتول پایا جنہیں وہ مقتول ملے تھے ان سے ان لوگوں نے کہا ہمارے ساتھی کو تم نے قتل کیا ہے انہوں نے کہا کہ نہ ہم نے قتل کیا اور نہ ہمیں قاتل کا پتہ معلوم ہے پھر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خیبر گئے اور پھر ہم نے وہاں اپنے ایک ساتھی کو مقتول پایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو بڑا ہے وہ بات کرے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل کے خلاف گواہی لاؤ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی گواہی نہیں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ یہودی قسم کھائیں گے اور ان کی قسم پر فیصلہ ہوگا انہوں نے کہا کہ یہودیوں کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا کہ مقتول کا خون رائے گاں جائے چنانچہ آپ نے صدقے کے اونٹوں میں سے سو اونٹ خود ہی دیعت میں دیئے صحیح بخاری حدیث نمبر 6898 ابو قلابہ نے بیان کیا کہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن دربار عام کیا اور سب کو اجازت دی لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے پوچھا قسامہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کسی نے کہا کہ قسامہ کے ذریعے قصاص لینا حق ہے اور خلقہ نے اس کے ذریعے قصاص لیا ہے اس پر انہوں نے مجھ سے پوچھا ابو قلابہ تمہاری کیا رائے ہے اور مجھے عوام کے ساتھ لا کھڑا کر دیا میں نے عرض کیا امیر المومنین آپ کے پاس عرب کے سردار اور شریف لوگ رہتے ہیں آپ کی کیا رائے ہوگی اگر ان میں سے پچاس آدمی کسی دمشق کے شادی شدہ شخص کے بارے میں زنا کی گواہی دیں جبکہ ان لوگوں نے اس شخص کو دیکھا بھی نہ ہو کیا آپ ان کی گواہی پر اس شخص کو رجم کر دیں گے امیر المومنین نے فرمایا کہ نہیں پھر میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے اگر انہی اشراف عرب میں پچاس افراد ہمس کے کسی شخص کے متعلق چوری کی گواہی دے دیں اس کو بغیر دیکھے تو کیا آپ اس کا ہاتھ کار دیں گے فرمایا کہ نہیں پھر میں نے کہا پس خدا کی قسم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو تین حالتوں کے سوا قتل نہیں کرایا ایک وہ شخص جس نے کسی کو ظلمن قتل کیا ہو اس کے بدلے میں قتل کیا گیا ہو دوسرا وہ شخص جس نے شادی کے بعد زنا کیا ہو تیسرا وہ شخص جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی ہو اور اسلام سے پھر گیا ہو لوگوں نے اس پر کہا کیا انس بن مالک رضی اللہ انہوں نے یہ حدیث نہیں بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کے معاملے میں ہاتھ پیر کٹ دیئے اور آنکھوں میں سلائی پھروائی تھی اور پھر انہیں دھوک میں ڈلوا دیا تھا میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ انہوں کی حدیث سناتا ہوں مجھ سے حضرت انس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ قبیلہ عقل کے آٹھ افراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اسلام پر بیعت کی پھر مدینہ منورہ کی آب و ہوا انہیں نامعافق ہوئی اور وہ بیمار پڑ گئے تو انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پھر کیوں نہیں تم ہمارے چرواہے کے ساتھ اس کے اونٹوں میں چلے جاتے اور اونٹوں کا دودھ اور ان کا پہشاب پیتے انہوں نے ارز کیا کیوں نہیں چنانچہ وہ نکل گئے اور اونٹوں کا دودھ اور پہشاب پیا اور سہت مند ہو گئے اور پھر انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اور ہنکہ لے گئے اس کی اطلاع جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے ان کی تلاش میں آدمی بھیجے پھر وہ پکڑے گئے اور لائے گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان کے بھی ہاتھ اور پاؤں کار دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی گئی پھر انہیں دھوپ میں ڈلوا دیا اور آخر وہ مر گئے میں نے کہا کہ ان کے عمل سے بڑھ کر اور جرم کیا ہو سکتا ہے اسلام سے پھر گئے اور قتل کیا اور چوری کی امبسہ بن سعید نے کہا میں نے آج جیسی بات کبھی نہیں سنی تھی میں نے کہا امبسہ کیا تم میری حدیث رج کرتے ہو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے یہ حدیث واقعے کے مطابق بیان کر دی ہے واللہ اہل شام کے ساتھ اس وقت تک خیر و بھلائی رہے گی جب تک یہ شیخ ابو قلابہ ان میں موجود رہیں گے میں نے کہا کہ اس قسامہ کے سلسلے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے انسار کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی پھر ان میں سے ایک صحاب ان کے سامنے ہی نکلے خیبر کے ارادے سے اور وہاں قتل کر دیئے گئے اس کے بعد دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہوں بھی گئے اور دیکھا کہ ان کے ساتھی ان میں تڑپ رہے ہیں ان لوگوں نے واپس آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ افتگو کر رہے تھے اور اچانک وہ ہمیں خیبر میں خون میں تڑپتے ملے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور پوچھا کہ تمہارا کس پر شباہ ہے کہ انہوں نے ان کو قتل کیا ہے صحابہ رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہودیوں نے ہی قتل کیا ہے پھر آپ نے یہودیوں کو بلا بھیجا اور ان سے پوچھا کیا تم نے انہیں قتل کیا ہے انہوں نے انکار کر دیا آپ نے فرمایا کیا تم مان جاؤگے اگر پچاس یہودی اس کی قسم کھا لیں کہ انہوں نے مقتول کو قتل نہیں کیا صحابہ رضی اللہ عنہوں نے ارز کیا یہ لوگ ذرا بھی پروانے ہی کریں گے کہ ہم سب کو قتل کرنے کے بعد پھر قسم کھا لیں کہ قتل انہوں نے نہیں کیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم میں سے پچاس آدمی قسم کھا لیں اور خون بہا کے مستحق ہو جائیں صحابہ رضی اللہ عنہوں نے ارز کیا ہم بھی قسم کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس سے خون بہا دیا ابو قلابہ نے کہا کہ میں نے کہا زمان جاہلیت میں قبیلہ حضیل کے لوگوں نے اپنے ایک آدمی کو اپنے میں سے نکال دیا تھا پھر وہ شخص بتھا میں یمن کے ایک شخص کے گھر رات کو آیا اتنے میں ان سے کوئی شخص بیدار ہو گیا اور اس نے اس پر تلوار سے حملہ کر کے قتل کر دیا اس کے بعد حضیل کے لوگ آئے اور انہوں نے یمنی کو جس نے قتل کیا تھا پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ انہوں کے پاس لے گئے حج کے زمانے میں اور کہا کہ اس نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا ہے یمنی نے کہا کہ انہوں نے اسے اپنی برادلی سے نکال دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ اب حضیل کے پچاس آدمی اس کی قسم کھائیں کہ انہوں نے اسے نکالا نہیں تھا بیان کیا کہ پھر ان میں سے انچاس آدمی انہیں قسم کھائی پھر انہی کے قبیلے کا ایک شخص شام سے آیا تو انہوں نے اس سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ قسم کھائے لیکن اس نے اپنی قسم کے بدلے میں ایک ہزار درہم دے کر اپنا پیچھا قسم سے چھڑا لیا حضلیوں نے اس کی جگہ ایک دوسرے آدمی کو تیار کر لیا پھر وہ مقتول کے بھائی کے پاس گیا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ملایا انہوں نے بیان کیا کہ پھر ہم پچاس جنہوں نے قسم کھائی تھی روانہ ہوئے جب مقام نخلہ پر پہنچے تو بارش نے انہیں آ لیا سب لوگ پہاڑ کے ایک غار میں کھس گئے اور غار ان پچاسوں کے اوپر گر پڑا جنہوں نے قسم کھائی تھی اور سب کے سب مر گئے البتہ دونوں ہاتھ ملانے والے بچ گئے لیکن ان کے پیچھے ایک پتھر لڑھک کر گرا اور اس سے مقتول کے بھائی کی ٹانگ ٹوٹ گئی اس کے بعد وہ ایک سال اور زندہ رہا پھر مر گیا شخص سے قصاص لی تھی پھر اسے اپنے کیے پر ندامت ہوئی اور اس نے ان پچاسوں کے مطالق جنہوں نے قسم کھائی تھی حکم دیا اور ان کے نام ریجسٹر سے کارڈ دیے گئے پھر انہوں نے شام بھیج دیا صحیح بخاری حدیث سمجھے 1899 عبیداللہ بن عبی بکر بن انس نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہوں نے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حجرے میں جھانکنے لگا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیر کا پھل لے کر اٹھے اور چاہتے تھے کہ غفلت میں اس کو مار دیں صحیح بخاری حدیث نمجھے 1900